بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین لاہور میں پیش آنے والا افسوسناک پاک ہے پنجاب گروپ آف کالج کے کیمپس میں پیش آنے والا مبینہ دو پر افسوسناک پاک ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں طلبہ سارا پر احتجاج بن گئے خاص ہو پر پنڈی اور لاہور میں بہت زیادہ احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا لیکن اسی احتجاج میں بڑا ہی افسوس تاک جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی توڑ پھوڑ املاک کو نقصان پہنچانو ہے at the same time ہم نے دیکھا کہ پنجاب پولیس نے بھی اپنی پاور کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور سٹوڈنس کے اوپر جو زورز بدستی کی گئی انہیں مارا پیٹا گیا وہ بھی غلط کیا گیا دونوں طرف سے چیزیں جو ہے وہ بہت ہی غلط طریقے سے ہوئی لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پر بہت ہی بیت منانی کا اظہار کیا جا رہا تھا لوگوں کی طرف سے طلبہ کی طرف سے عوام کی طرف سے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو کیا رہا ہے لیکن اب ایک بہت ہی اچھا کام ہو گیا ہے اس لڑکی کو حاضر کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ مبینتوں پر زیادہ دی کر شکار لڑکی ہے جس کے بارے میں ایک قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی اور اس کی تصاوید ویڈیوز جو ہے مختلف لڑکیوں کیلئے لے کر انہیں سرکولیٹ کیا جا رہا تھا یہ کہہ کر کہ یہ وہ لڑکی ہے اس پر بھی اب سخت نوٹس لے لیا گیا ہے وہ لوگ وہ تمام اکاؤنٹس اور ان اکاؤنٹس کی تہہ تک جائیں گے آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ایسا ہے جس پر آپ آڈیو کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس میں آپ پکڑے نہیں جائیں گے آپ کی کوئی شناک نہیں ہے شناک جو ہے معلوم کرنا ایف آئی ہے سائی بکرائم ونگ کا کام ہے اور وہ کر رہی ہے تو پلیز بی ویری کیر فول اور غلط خبریں نہ پھیلائیں یہ جو خبر جس کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ابھی اسے کچھ دے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ بقاعدہ طور پر شیئر کیا وہ سوالات جو ریپورٹرز اٹھا رہے ہیں وہ سوالات بڑے ویلڈ ہیں ان سوالات کے جوابات جو ہے انتظامیہ کے پاس نہیں ہیں اور ان کی طرف سے ہمیں آئیں بائیں شائن بھی نظر آ رہی ہے لیکن پھر وہی بات کہ ابھی تک واقعتاً لڑکی سامنے نہیں آئی جب تک لڑکی سامنے نہ آئے تو کیس کس پر ہوگا کیا یہ کوئی غلط خبر ہے کہ نہیں ہے میں اس سے بھی پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کچھ ویڈیوز میرے چانل پر ڈیلیٹ ہوئی ہیں وہ ڈیلیٹ میں نے نہیں کی بلکہ مجھے سٹرائک آئی کچھ چانلز کی طرف سے کیونکہ میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو ثبوت دکھانے کے لیے وضاحت کرنے کے لیے میں نے کلپس دکھائے مختلف جگہوں سے جس کی بنا پر مجھے انہوں نے سٹرائک دی جس کو ہماری ٹیم ابھی مینج کر رہی ہے انشاءاللہ وہ مینج ہو جائے گا لیکن اس کی وجہ سے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی ہیں کوشش کریں گے وہ ریٹریو ہو جائے اگر نہیں بھی ہوتی تو ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے کیونکہ حق کے لیے بولنا ہے اور میں ہرکس یہ نہیں کہہ رہی having said that جو میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ یہ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے ہم بھی ثبوت کی تلاش میں ہوئے اب بہت اچھا کام ہوا ہے بڑا زبدست کام یہ ہوئے جناب کہ اب فل بینچ بنا دیا گیا ہے منڈے کو جو سماعت ہوگی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی میں آپ کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کروں گی کوشش کروں گی جلد از جلد جیسے خبر ہم تک پہنچے میں آپ تک پہنچا ہوں آئی جی صاحب جو ہیں ان کے اوپر بہت لوگ اعتراضات کر رہے تھے آئی جی صاحب کو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ زیادتی ہوئی ہے اس کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے نہ صرف پیش کرنے کا بلکہ ساتھ میں انہوں نے یہ سختی سے ہدایات کی ہے کہ کسی طرح کبھی اس پر دباؤ نہیں ہونا چاہیے اور اگر مجھے پتہ لگا کہ اس پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا دباؤ ہے تو سخت نوٹس لیا جائے گا اور سخت ایکشن لیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی آئی جی صاحب کے پر کافی برہم بھی دکھائی دی انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیوز جو ہیں کو وائرل ہونے سے آپ نے کیوں نہیں روکا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی اے سے رابطہ کیا پھر اس پر جو آلیا نیلم صاحب آئے وہ کہتی ہے کہ اب اٹھارہ تاریخ ہوگی ہے ویڈیو تیرہ اور چودہ کو وائرل ہوئی آپ نے جاگنا تب ہوتا ہے جب آنگ لگ جاتی ہے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم نے آئی جی سے جب یہ سوال کی ہے کہ متعلق آثورٹیز سے بہت تاخیر سے آپ نے رابطہ کیا تو آئی جی پنجاب نے بتایا کہ سات سو سے زائد اکاؤنٹ سے زیادہ ویڈیوز یہ وائرل ہوئی تھی یعنی اتنے بڑے سکیل پر ہمیں ویڈیوز کو کنٹرول کرنا بڑا ہی مشکل تھا اس کے بعد آئی جی صاحب نے بتایا کہ پولیس کے پاس سائیبر کرائیم کو دیکھنے کے لیے صرف ایک ادارہ ہے جس پر آلیا صاحب نے فرمایا کہ آئی جی صاحب یہ آپ کی ناکامی ہے آپ نے بچوں کو سڑکوں پر آنے دیا آپ اپنے دو دن کا حساب دیں چودہ اور پندر اکتوبر کو آپ نے کیا کیا آج بھی ایکس اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز پڑھی ہے دو دن آپ نے کچھ نہیں کیا صرف اور صرف انتظار کیا آپ کو یاد ہوگا میں اپنی پچھلی ویڈیو جو لگائیے اس کے اندر بھی یہی سوال اس ریپورٹر نے بھی اٹھایا کہ آپ اتنے دن خاموش کیوں رہے جب تک لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ اس کالج کا ایک وطیرہ ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو سٹوڈنس کو دباتے ہیں ان پر سختی کرتے ہیں انہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں یہ انہوں نے کلیم کیا یہ میں کلیم نہیں کر رہی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس کالج کا وطیرہ ہے اس انتظامیہ کا وطیرہ ہے کہ سٹوڈنس کو وہ ڈنڈے کے زور پر کابو کیا جاتا ہے یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ انتظار کرتے رہے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو دستاویزار جمع کرائی ہیں اس کے بعد آپ نے دو دن کچھ بھی نہیں کیا سولہ اکتوبر سے کام شروع کیا نیت ہو تو سب کام ہو جاتے ہیں تو آئی جی پنجاب نے کہا کہ ڈیٹا کو اپلوڈ ہونے سے روکنا آسان نہیں ہمارے پاس ایتھورٹی نہیں ہے ایک اکاؤنٹ سے ہم روکتے ہیں تو دوسرے سے ری پوسٹ ہو جاتی ہے تو پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے پوچھا کہ جو بچیاں سڑکوں پر آئی اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ 12 اکتوبر کو ایک انسٹاگرام پوسٹ سے کہا گیا کہ نیجی کاللیج میں لڑکی کا ریپ ہوا ہے اس کے بعد اکتوبر کو ایک انسٹاگرام پوسٹ سے یہ کہا جاتا ہے اس کے بعد اسی دن اسے اس پی متعلقہ کیمپس میں پہنچے تحقیقات شروع کی فرسٹ یہ کہ بچوں کے اپنے واتس ایپ گروپ ہے جن پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں گروپ میں انسٹاگرام پوسٹ شیئر ہوئی مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا پھر آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے 700 سے زائد اکاؤنٹس کی شناک کی انگلینڈ میں بھی اپلوڈ روکنے کی طاقت نہیں اس پر جسٹس آلیا نے کہا کہ وہاں کی بات مت کرے اس کے بعد چیف جسٹس کہتی ہے کہ اگر ارادہ ہو تو سارے کام ہوتے ہیں ہمارا کیوں ارادہ نہیں تھا تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ علاقے کے ASP کالج پرنسپل سے ملے CCTV چیک کیا ہر بچہ کہہ رہا تھا کہ زیادت ہی ہوئی ہے مگر کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا دوسرے کیمپس کے بچے بھی اس کیمپس پہنچ گئے ایک منظم طریقے سے یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل نے کہا توڑ پھوڑ ہوئی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کمیٹی تشکیل دی کوئی زیادتی کا شکار سامنے نہیں آیا اوہ یہ ہے کہ مبینہ زیادتی 9 یا 10 اکتوبر کو ہی ہے اب وہ جو لڑکی آپ کو یادوں کا بتایا جا رہا ہے کہ دو اکتوبر کو غالباً وہ کینگیری ہے اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئی ہے اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ دو اکتوبر کو ایک بچی کا لہور جنرل ہسپیٹل میں علاج ہوا چار اکتوبر کو بچی نیجی ہسپتال چلی گئی پانچ دن آئی سی او میں رہی صرف ایک بچی کالیج نہیں آ رہی تھی تو کسی نے کہا کہ ہمیں زیادتی کی شکار بچی مل گئی آپ کہیں گی تو میں آپ کی اس بچی سے ملاقات کروا سکتا ہوں اب ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ایک اور صاحب نے جو خود کو وکیل کہتے ہیں ان بچیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی اس وکیل کو میجسٹریٹ کی جانب سے مقدمے سے بری کر دیا گیا مقدمے سے بری کرنے کا نیا رواد چل پڑا ہے ہم جسے گرفتار کرتے ہیں وہ اگلے ہی دن ہیرو بن جاتا ہے آلیہ صاحبہ نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک منظم طریقے سے ہوا مگر جب یہ ہوا تو موقع پرستوں نے اس سے فائدہ اٹھایا لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے اس پر فل بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے چیر جسٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ منگل کے روز فل بینچ ان کیسز پر سماعت کرے گا پھر انہوں نے حکم دیا اب یہ بڑا گوھر سے سنیے گا انہوں نے حکم دیا کہ تفتیش کریں اس پر اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئندہ سماعت پر آپ دی جی ایف آئی یہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو بچی ہے اس کو اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے ہم اس بات کو میکشور کریں گے کہ اس بچی کے پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا اگر تو یہ بات اس طرح سے ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی ہو جائے گی ایک بچی جس کا نام بار بار آ رہا ہے اس کے والد بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری بچی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور بچی ہے تو اس کے بارے میں بھی اور پھر جب سب کو سامنے کھڑا کیا جائے گا ان سے سوال جواب ہوں گے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی بات نکل کر آئی گے اور اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر بات کلیر ہوگی ہمیں اپنے ملک کو بدنام بھی نہیں کرنا لیکن ہمیں دوسری طرف سچ کو بھی جاننا ہے اور سچ کو دبانے کے لیے ایک بڑی منظم کوشش یہ کی گئی کہ پہلے تو مریم نواز صاحب نے میڈیا پر کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی اس کے بعد ایک فائی آر کرتی ہے 32 لوگوں کا نام اس کے اندر ہوتا ہے اس میں بہت سے ہمارے ساتھی یوٹیوبرز ہیں جنرلسٹ ہیں فرائقرار ہیں عمر بلند صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں شاکروان صاحب ہے بہت سارے اور لوگ ہیں نام اس کے ذہن میں نہیں آرہے لیکن there is a big list مجھے فائی آر کی کوپی جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے تو اس میں ان لوگوں کو فائی آر کر دی گئی اب وہ بیل کر آتے پہ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک لوگوں کو ڈرانے کا سلسلہ ہے بہت سے لوگ جن کو میں دیکھ رہی تھی وہ بول رہے ہیں وہ خود بخود ہی چپ ہو گئے کہ کہ ہی ہمارا نام بھی نہ آ جائے تو آپ نے بولنا ہے سچ بولنا ہے ٹھیک بولنا ہے صحیح ریپورٹنگ کرنی ہے اگر آپ صحیح ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہاں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ غلط طریقے سے یا جیسے سٹائکس بھیج کے یا اس طرح کی کام کر کے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی جائے گی جیسے مجھے سٹائکس بھیجی جاری ہیں لیکن still آپ نے اپنا کام کرنا ہے اگر آپ حق پر ہیں سچ پر ہیں تو یقین انجید آپ کی ہوگی میرا یہ ایمان ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایک انہوں نے بڑا اہم سوال کیا یہ میں باپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ جو لاہور کالیج فور ویمن یونیورسٹی ہے وہاں سے جو شکایات سامنے آئیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہاں پہ لڑکیاں جو ہے وہ سڑکوں پر آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میل سٹاف جو ہے وہ حراس کرتا ہے لڑکیوں کو غلط ہاتھ لگاتا ہے غلط وہاں پہ حرکتیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ احتجاج کیا گیا تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میل عملہ جو ہے وہ اندر کیوں کام کر رہا ہے اچھا اس کے بارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک تو جو لڑکی ہے اس چیف طالبہ کا نمبر جو ہے وہ پوچھا کہ کسی شخص کے پاس بھی طالبہ کا نمبر کیسے آ جاتا ہے اور ان چیزوں کو بھی ریجسٹر کرائے جائے اور فون کے اوپر بھی جو حراسمنٹ ہوتی ہے یا کوئی میسیج کیا جاتا ہے that is a case of big harassment اور اس کے اوپر جو ہے case بنتا ہے اچھا اب اس کے بعد کچھ اور چیزیں جو ہے وہ زائیسی بات ہے ایڈوکی جنرل اور لاہور کالیش فور ویمن یونیورسٹی کی ریجسٹرار کو بھی ذاتی ہے اس اپنے پیش ہونے کی کہہ دیا گیا ہے اب اللہ کرے کہ اس کا کوئی حل نکلے یہ تمام یونیورسٹیز اور کالیجز میں یہ جو حراسمنٹ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کوئی حل نکلنا چاہیے کوئی جامعہ پلان بننا چاہیے سٹوڈنٹس کو سپریس نہیں کرنا چاہیے آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے کمیونکیشن کر کے بڑے اچھے اچھے ساتذہ ہوتے ہیں ان کو سامنے کیجئے وہ ان سے بات کریں آپ لوگوں کو دبائے نہیں ان کو آپ جوتے مت مارے آپ ان کو کمروں میں مت بند کریں ان کے فون چھین کر اسے توڑے مت یہ چیزیں جو ہے یہ اور اگریشن پیدا کرتی ہیں بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پہلے اس طرح کی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے ہیں تو وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو دبائے جاتا ہے سپریس کیا جاتا ہے ان کا انگر اور ریج وہ نکل کر سامنے آ رہا ہے آپ نے بہت خیال رکھے گا مزید آپ ڈیٹس ہوں کیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ